میں نے پچھلے ہفتے دو تین ویڈیوز ڈالی ہیں لون ریکاوری ایجنٹ کے بارے میں تو لون ریکاوری ایجنٹ کچھ گنڈا گردی کرتے ہیں کچھ میس بہیب ہوتا تھا کچھ پریشانی کری جاتی تھی تھوڑی جادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے لیکن بینک کے ڈیفالٹر بھی کچھ گر بڑ کرتے رہے ہیں لیکن اب سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی فیصلہ دے دیا ہے اور ریزرپ بینک آف انڈیا نے بھی ریکاوری ایجنٹ کے لیے گائیڈ لائنز ایشو کر دی ہیں وہ گائیڈ لائنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہیں کہ کتنے بجے ہوم ویزٹ کر سکتا ہے کتنے بجے تک وہ فون کر سکتا ہے کسی طرح کی بھی گنڈا گردی نہیں ہو سکتی ہے کسی طرح وہ man handling نہیں کر سکتا ہے miss behave نہیں کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی اور بہت اچھا response ملا ہے تو بہت اچھے comments بھی آئے ہیں بہت لوگوں نے اس کو دیکھا ہے لیکن ساتھ کے ساتھ آج میں کئی بار میں example بھی ساتھ دیتا ہوں یہ کو یہ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے جو politicians ہیں چاہے وہ mla ہیں چاہے وہ member parliament ہیں چاہے وہ کسی اور بھی unit territories میں posted ہیں تو کسی بھی political post پر ہیں تو ان کا تقریبا تقریبا سارے تو نہیں ہوتی ہیں لیکن maximum لوگ defalter ہیں جو political power میں ہیں جو person in power ہیں وہ defalters ہیں وہ خود defalter نہیں ہے تو ان کا family members defalter ہیں کیونکہ میں نے banking کو بہت بریقی سے دیکھا ہے کئی postوں پر میں نے کام کیا کئی stations پر میں نے کام کیا ہے تو میں نے سارا کچھ result دیکھا ہے کہ کافی لوگ influential لوگ جو ہیں پربھاوشالی لوگ جو ہیں وہ ہیں جو چھوٹا گریب ہوتا ہے ریڈی والا پانچ ہزار جس نے loan لیا ہے تاس ہزار loan لیا ہے کسی lady نے boutique کھولی ہے کسی نے beauty parlor کھولا ہے جو چھوٹے چھوٹے borrower جو ہوتے ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں آج ایک اگزامپل سرے کی دے رہا ہوں ٹاپ کی اگزامپل انڈیا میں جو سامنے آئی ہے دو دن کے اندر اندر وہ ہے سنی ویلا اجے سنگھ دیول son of film star دھرمندر دیول ان کے بیٹا جو ہے سنی دیول جو ہے ان کی جو property ہے اس نے دو ہزار سولہ میں یہ loan لیا تھا loan against property بینک کا برودہ سے موبئی برانچ سے تو وہ npa بن گیا دو ہزار بائی میں چھے سال اسے میں کچھ قسطیں بھری کچھ نہیں بھری کچھ ان کا فلم کے اندر نقصان ہو گیا تھا ایک سٹوڈیو میں آگ لگ گئی تھی تو ایسے ان کے ساتھ ایک دو فلمیں لگاتار فیل ہو گئی تو وہ بہت ان کا نقصان ہوا اور وہ اس انسٹالمنٹ کو نہیں بھر سکیں تو بینک کا برودہ نے انہی اغسط کو ٹائمز آپ ہنڈیا کے تھرو جو بیس اغسط کے نیوز پیپر میں آیا ہے اور کل ٹی وی چینلوں پر بیس اغسط رات کو سبھی نے دیکھا ہے سبھی چینلز نے کور کیا ہے یہ گرداسپور کے ممبر پارلیمنٹ ہیں بی جے پی کے صدسے ہیں بی جے پی پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے لوگ سبا میں اس کے ممبر ہیں اور فلم سٹار ہیں جانے مانے فلم سٹار بھی ہیں تو اس کے اوپر نوٹس نکالا ہے ففٹی سکس کروڑ کا ففٹی سکس کروڑ کا اور اس کی پچی اغسط کو نیلامی کی نوٹس نکالا تھا بیس گرس کے ٹائمز آپ ہنڈیا میں یہ چھپا ہے لیکن آج کی جو نیوز ہے اکی اغسط کو نوٹس بڈرا ہو گیا ہے میں آپ کو سارا کچھ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں نوٹس بھی دکھا رہا ہوں بینک آف بڑودہ کا اور اس کو نوٹس بڈران کی نیوز جو گوگل پر آئی ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور اس کے پیچھے میں آج میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں میں کونسی پراپٹی ہے کیا ہے تو آج دیکھئے اس کو یہ جو ہے سنی دیول جی ہوں ہیں ان کا جو نوٹس ہے آج یہ دیکھئے بینک آف بڑودہ ممبے برناج کا یہ لکھا ہے مسٹر عجیس سنگھ دیول باروور گرنٹر یہ انہوں نے باروور کیا ہے ان کا جو دو پراپٹیز ہیں ایک تو ہے کوٹھی نمبر بائی روڈ نمبر الیمن جس میں فلم سٹار دھرمندر رہتے ہیں یہ نائنٹین سکسٹی فور میں انہوں نے خرید دی تھی کیونکہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ اس لی ہے کہ جب بھی میں ممبئی جاتا ہوں تو اسی کوٹھی میں میرا سٹے ہوتا ہے دھرمندر جی کے پاس ان کے بھائی عجیس سنگھ دیول جو ابھی دیول کے فادر ہیں تو ان کے ساتھ میرا بہت پیار ہے تو میں وہیں جا کے رکتا تھا تو ان کے پاس ابھی میں جب بھی جاتا ہوں تو ابھی میں ممبئی ان کی کوٹھی نمبر بائی میں رکھتا ہوں سولہ نمبر کوٹھی ہمامال نہیں کیا ہے بائی نمبر کوٹھی ان کی ہے تو اس کے جو ہے ان کا جو سنی سپر ساؤنٹ تھیٹر ہے جہاں پر فلموں کی ڈبنگ ہوتی ہے فلم کی شوٹنگ کے بعد فلم کی آواز بھری جاتی ہے تو وہاں ٹیکنیکل سٹاپ بیٹھا ہے وہاں جوتے اتار کے اندر جانا ہوتا ہے میں اس کے اندر جا چکا ہوں فلم دیوانہ جو دیویا بھارتی اور شاروک خان کی فلم تھی اس کا ٹرائل میں نے دیکھا تھا تو میں اسی دن بہاں آجر تھا سات چھ انیس سو باندھ میں جب میں گیا تھا تو ہرشد میتا کو اسی دن ارسٹ ہونا تھا تو اسی دن میں ان کے گھر میں تھا تو اسی دن فلم دیوانہ کا ٹرائل جو ہے گڈڈو دھنووا جو ان کا کزن ہے دربندر جی کا تو ان کی جو پہلی فلم تھی دیوانہ اس میں دیویا بھارتی ہیروین تھی تو اس ٹیم ہم ٹرائل میں بیٹھے تھے تو آج میں یہ بتا رہا ہوں یہ پلات نمبر ٹنٹی ٹو روڈ نمبر ایلیمن نیو انڈیا سوسائیٹی جے بی پی ڈی اس کا مطلب ہے جوہو ویلے پارلے ڈویلمنٹ سکیم کیونکہ میرے تو ساری جگہ ایک ایک چپا چپا دیکھا ہوا ہے جوہو مبائی فور جیرو فور نائن ویجے سنگھ درمندر دیول جو اس کا گرنٹر ہے جو بوبی دیول ہے اور دوسرا جو بھادر ہے درمندر سنگھ دیول اس کا ہے پلات نمبر بائی روڈ نمبر لیمن اس کا سنی سپر ساؤنڈ جو ہے یہاں پر سنی ساؤنڈ پرائیوٹ لیمٹر لکھا ہے فیسے اس کا نام سنی سپر ساؤنڈ ہے کارپوریٹ گرنٹر ہے سنی سپر ساؤنڈ جو ہے اس کا یہ سنی دیول اس کا پروپرائیٹر اینڈ ڈریکٹر ہوئی ہے سنی ویلہ گاندھی گرام جو روڈ نورت مبئی میں جو بلاٹ ہے ان کا تو اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس کا ٹوٹل ڈیوز جو ہے ایز اون چھبی بارہ دو ہزار روڈ جس دن یہ این پی ہوا ہے اس دن کا انہوں نے ٹوٹل بتایا ہے پچپن کروڑ نائنٹی نائن لاکھ ساٹھ ہزار ساتھ سو چھاسٹھ پی یہ تیتی پیسے فیفٹی فائیو کروڑ نائنٹی نائن لاکھ فیفٹی سکس کروڑ ٹوٹل بنتا ہے یہ ان کو پی کرنا پڑے گا لیکن جب آکشن کا نوٹس آیا ہے کیونکہ بی جے پی کے انفلوینشل ہے بی جے پی سرکار ہے تو انہوں نے کسی ڈنگ سے اس کو دبا لی ہے اب بینک نے کیا لکھا ہے اس کو بدراک کرنے کے لیے کتنے دیکھئے چالبازیاں ہندوستان کے اندر سنی دیولز جوہو بینگلو آکشن نوٹس ویدران بینک سائٹس ٹیکنیکل گلچ آج ٹونٹی فسٹ آگست ہے ٹونٹی فائف تھفت آگست کو یہ ہونا تھا لیکن اس کی آکشن نلامی جو نہیں ہوئی ای آکشن ہونی تھی اون لائن آکشن ہونی تھی لیکن نہیں ہوئی ہے کینسل کر دی گئی ہے نوٹس ویدران کر لیا اور ریجن کیا دی ہے ٹیکنیکل گلچ اس کا ٹیکنیکل ریجن کیا ہے کیا اس کی لیکل فارمیٹیز پوری نہیں کری تھی کیا یہ سچ مچ میں این پی این نہیں بنا تھا کیا انہوں نے لمب سم جمع کروا دی ہے بیجتی اپنے عجد بچانے کے لیے کیا انہوں نے لمب سم جمع کروا دی ہے کیا پہلے ان کے پاس نہیں تھے پیسے نہیں تھے گدر ٹو کی جو انکم ہوئی ہے چار سو کروڑ کے آس پاس جو گدر ٹو میں فلم کی انکم ہو رہی ہے کیا اس سے ان کا پیسہ مل گیا ہے اور دوسری بات جی ہے جو گدر ٹو کی فلم ہے سنی دیول نے فلم ایکٹنگ کری ہے اس کا پروڈوسر نہیں ہے پروڈوسر کچھ اور ہے تو انکم جو ہے پروڈوسر کے پاس جاتی ہے ایکٹر اپنے پیسے لے کے پرے چلا گیا تو کیا ان چار سو کروڑ کی انکم ان میں سے اس کو شیئر کچھ ملا کیا اس نے پیسہ واپس کر دیا کوئی ایسی انڈیکیشن یہاں نہیں ہے گوگل پہ بھی میں نیوز دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے ٹی وی چینل پر بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے یہ گوگل کی نیوز ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں یہ سنی دیول دو انگلیاں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہے اس کے نوٹس بڑھا ہونے کے بعد اس کا جو سین ہے وہ پھوٹو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو گوگل پہ آئی ہے اور میں نے کسی سورس سے لی ہے جو سرفیسی ایکٹ کے اندر ہوتا ہے وہ ریکووری بینک کی کافی ہاتھ تک کامیاب رہتی ہے کیونکہ سرفیسی ایکٹ بہت انفلوینشل ایکٹ ہے اور سٹی کے سبربن ایریا میں جو ہے وہاں پر لاغو ہوتا ہے جو شیئر کے آس پاس کے ہوتے ہیں ایریا اور سرفیسی ایکٹ کے اندر آتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بینک جو ہے یہ سیکیورڈ لون میں آتا ہے بینک میں لون اگیسٹ پراپرٹی لیا ہے یہ جو پراپرٹی تھی یہ نائنٹین سکسٹی فور میں فلم سٹار دھرمیندر نے بائک کری تھی تو اس کا نام رکھا تھا سنی ویلا اپنے پہلے بیٹے سنی کے نام پر اس نے رکھا تھا اس کے بعد اس کی بیٹی اجیتا ہے اس کے نام پر اس نے جس کے اندر یہ فلمیں بنتی ہیں اس کا نام ہے اپنے بیٹی کے نام پر رکھا ہے تو دو ہزار سولہ میں لون اگیسٹ پراپرٹی لیا انہوں نے کسی حالت کے وجہ سے انہوں نے پیسے کی جورت پڑی تو اس کے بعد یہ انپی اے بن گیا اور بینک کا بروڈہ نے سٹرکٹ سٹیپ لیا کیونکہ سرفیسی ایکٹ کے اندر یہ پراپرٹی آتی تھی پر یہ میمبر پارلیمنٹ ہے انفلوینشل لوگ ہیں تو انہوں نے کوئی ایسا کر رہا ہے تو بینک نے اپنی گلتی مان کر ٹیکنیکل گلچ بتا کر انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ بینک کی گلتی ہے یا سنی دیول نے پیسہ واپس کر دیا ہے جہاں ہمارے اوپر کوئی بلیٹی کر پریشر آ گیا کوئی ایسی ورڈنگ نہیں ہے انہوں کا ٹیکنیکل ریزن ہے اب ٹیکنیکل ریزن کو ایکسکرین کون کرے گا کیا یہ جو نوٹس نکالنے سے پہلے لا ڈپارڈمنٹ کو ریفر نہیں کرا گیا تھا کیا ان کو بینک کے قانون نہیں پتا تھا کیا جو بینک نوٹس دے رہا ہے نیوز پیپر میں نکال رہا ہے ان کو سرفیسی ایکٹ کا پتا نہیں ہے کیا میمبر پالیا میند گردازپور کی ایم پی سنی دیول کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہی جو ڈیفالٹر ہیں سارا کچھ ہے سارا کچھ سامنے ہے لیکن پھر بھی اس کو اگنور کیا جا رہا ہے تو دیکھئے چھوٹے چھوٹے باروبر جو ہمارے ہیں اس کے لیے میں ان کی ڈیمانڈ پر ان کی ریکویسٹ پر میں اپنے ویڈیو بنانے شروع کیا کیونکہ ہمارا بینکنگ کا چینل ہے ہم بینکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن لون ریکووری ایجنٹ کے بارے میں مجھے بات تب کرنے پڑی کیونکہ کافی لوگوں کی مجھے ای میلز آئی ہیں کافی لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ آپ بینک کے بارے میں بینک کے سٹاف کے بارے میں یونین میٹرز کے بارے میں سارا کچھ بتاتے ہو لیکن جو بینک سے مجبوری کے قارن پیسہ نہیں بھر سکتے ہیں جن کے گھر میں کوئی لاچاری آگئی ہے کوئی بیماری آگئی ہے کوئی درکٹنا ہو گئی ہے کوئی کوٹ کیس ہو گیا ہے تو وہ اپنا سارا پیسہ گوا چکی ہیں اور بینک کی رکست ہے وہ نہیں بھر رہے ہیں اور لون ریکووری ایجنٹ ان کو پریشان کر رہے ہیں کچھ حالتوں میں مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کچھ لوگوں نے سوسائیڈ کیا ہے کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں بہت زیادہ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو ایسے حالات میں مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی اور ان کو یہ راستہ بتانا پڑا اور رزرب بینک آف انڈیا نے نیو گائی لائن جو ایشو کری ہیں بینک ڈیفالٹرز کے فیور میں جاتی ہیں ساری کی ساری باتیں اور جو سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ کہا ہے کہ دونوں سائیڈ کے دونوں پکشوں کی سنوائی پراپر ہونی چاہیے ڈیفالٹر کو ڈیفالٹر نہیں مانا چاہیے اور یہ بھی کہا ہے جو لون کا ڈیفالٹ ہے پیسے کا لیندین ہے انہوں نے کہیں کوئی ایڈریم آ رہی ہے کہیں کوئی قانون کے اگنسٹ کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے پیسہ ہے پیسہ لیا تھا جب انہوں نے پیسہ لیا تو بینک نے کی وائی سی کنفرم کر رہے تھے پری سینکشن سروے کر رہا تھا سب ہی طرح کا ان کا جو سبل سکور دیکھا گیا تھا ان کی کریٹڈ وردی نس دیکھے گئی تھی ان کی مارکٹ ویلیو دیکھ کر ہی لون دیا گیا تھا تو انسیکیورڈ لون جو ہے اور سیکیورڈ لون دونوں طرح کے پینک نے بھانا سنگھ کری تھی تو اس لئے بھائیوں مجھے آشاء ہے کہ اس ویڈیو بنانے کا لاب تب ہی ہے اگر سب ہی لوگوں کے پاس جو دکھی ہیں جو اس درد میں فسے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتی ہو کہ اتنا بڑا نوٹس اتنی بڑی پراپٹی اتنی بڑی کوٹھی پائیو ڈبل نائن پوائنٹ فور جیرو سکس ہنڈر یارڈ جگہ ہے یہ میٹرز ہوتی ہیں وہاں مبئی میں یا پنجاب میں ہریانہ میں گج گنتی ہیں وہاں میٹرز گنتی ہیں تو چھے سو میٹر کا یہ پراپٹی ہے بائی نمبر کوٹھی کورنر والی کوٹھی ہے جو روڈ نمبر الیون کے اوپر ہے اور کورنر والی کوٹھی اسی کوٹھی کے اندر ٹینس کوٹ بنا ہوا ہے اوپر اس کے جم بنا ہوا ہے یہ بلڈنگ اپ چھے منجلی بن گئی ہے تو میں تو ایک ایک فلور دیکھ چکا ہوں ان کا ریسیپچن روم بھی ڈرائنگ روم سب ہی دیکھا ہوا ہے تو اس لئے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں تو اس لئے بھائیو ویڈیو بنانے کا لابت بھی ہے اگر اس کو شیئر کرو گے سبھی ڈیفالٹرز کے پاس سبھی باروورز کے پاس بینک کے جو اچھے لونی ہیں جو اچھی ری پیمٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی پہنچنا چاہیے تو مجھے آشاء ہے کہ میری بات مانو گے اور یہ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بولو گے تینکیو بری مچ